کنکپورا گاؤں کے ہر دو ڈھاڑا ایریا میں دیر شام ایک نیل گائے فصل سرکشہ کیلئے لگائے گئے تار کے فندے میں فز گئی نیل گائے فسے ہونے کی سوچناک رامنوں نے پنہ ٹائگر ریزرو بفر زون مڈیادوں کے کرمچاریوں کو دی موقع پر پہنچے ون کرمیوں نے رامنوں کی مدد سے کڑی مشکت کے بعد نیل گائے کا ریسکیو کیا اور نیل گائے کو جنگل کی اور چھوڑ دیا غور طلب ہے کہ پنڈہ ٹائگر ریزرو مڈیادوں بفر زون کے جنگل انترگت آنے والے ان شیطروں میں بڑی سنکھیا میں نیل گائے اور ون نجیب رہواسی علاقوں میں پرویش کرتے ہیں کسانوں دوارہ فصل سرکشہ کیلئے تار فنسنگ کی ویوستہ کی جاتی ہے اور کئی بار جانوریٹس میں فس جاتے ہیں تینجر صاحب کو سوچ نہ دی کہ سریں ہاں نیل گائے فشیتو صاحب نے اسٹاپ کی مدد کرتے ہوئے اسٹاپ نہیں آ پائے گاؤں والوں سے مدد کرتے ہوئے میں نے نکلو آ دی نیل گائے اپنے ہاں سے چھوڑ کے کیا ہے آپ یہاں بھے یہاں سیما ہائیدو گٹانے کے نروہ کے بیچ میں پتھا نہیں نہیں آپ کیا ہے یہاں کرمیچاری سسرمک کے روپ میں پتھتک میں چندی بھی ٹائم ایٹ مدھپردیش کے لیے ہٹا دموں سے روکانت بیدولیا کی ریپورٹ کنکپورا گاؤں کے ہردو ڈھاڑا ایریا میں دیر شام ایک نیل گائے فصل سرکشہ کے لیے لگائے گئے تار کے فندے میں فس گئی نیل گائے فسے ہونے کی سوچناک رامینوں نے پنہ ٹائگر ریزرگ بفر زون مڈیادوں کے کرمچاریوں کو دی موقع پر پہنچے ونکرمیوں نے گرامینوں کی مدد سے کڑی مشکت کے بعد نیل گائے کا ریسکیو کیا اور نیل گائے کو جنگل کی اور چھوڑ دیا غور طلب ہے کہ پنڈہ ٹائگر ریزرگ مڈیادوں بفر زون کے جنگل انترگت آنے والے ان شیطروں میں بڑی سنکھیا میں نیل گائے اور ون نجیب رہواسی علاقوں میں پرویش کرتے ہیں کسانوں دوارہ فصل سرکشہ کے لیے تار فنسنگ کی ویوستہ کی جاتی ہے اور کئی بار جانوریٹس میں فلس جاتے ہیں یہ جو نیل گائے فشی دیئے کیسے جانکاری ملی ہے آپ کو گاؤں کے لوگ باغوں نے بتایا خون لگا دے جو نیل گائے فشی ہے پالی میں وہ تار فن دے سے تار فن دے سے تو میں نے اپنی برشت کاری کو پینجر صاحب کو سوچنا دی پسریں ہاں نیل گائے فشی تو صاحب نے اسٹاپ کی مدد کرتے ہوئے اسٹاپ نہیں آ پایا گاؤں والوں سے مدد کرتے ہوئے میں نے نکلو آ دینی لگائے اپنے ہاں سے چھوڑ کے کیا ہے آپ یہاں بھی سیما ہائی دو جانے کے نروہ کے بیچ پتھا نئی نئی آپ کیا ہے کرمچاری ٹائم ایٹ مدھپردیش کے لیے ہٹا دموں سے روکاند بیدولیا کی ریپورٹ